ہلو فرینڈز یو پی کا الیکشن ہونے والا ہے اور یو پی کے الیکشن میں آپ دیکھئے کیا کیا بیان بازی چل رہی ہے اسودین ویسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہزار گڑھیں ہیں روڈوں میں تو یوگی عادت تناتھ بولتے ہیں مسلمانوں کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں اسودین ویسی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے علاقے میں سکول نہیں ہے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں جہالت بہت بڑھتی جا رہی ہے بے اور پھر تمہارے یہاں سواست کیندر نہیں ہے اسپیٹل نہیں ہے تو یوگی عادت تناتھ بولتے ہیں کہ ہم بھو یہ مندر بنائیں گے جدھیا میں اسی طریقے سے اکھلیش یادو کل سہارنپور میں کہہ رہے تھے جہاں کہ سہارنپور میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے کہہ رہے تھے بھاجپا کو ہمیں روکنا ہے لیکن اسودین ویسی صاحب کہتے ہیں بھاجپا کو روکنے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا ہے جن لوگوں کو بھاجپا کو روکنا ہے پہلے وہ خود جا کر اپنی قوم والوں سے اپنے برادری والوں سے بولیں کہ ہمیں بھاجپا کو روکنا ہے اور وہ روک کر کے دکھائے پہلے ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کسی کو روکنے کا کسی کو روک کے رکھنے کا مایواتی بولتی ہے ہم مختار انساری کو ٹکٹ نہیں دیں گے اسودین ویسی صاحب کہتے ہیں ٹکٹ تمہیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے تم ایسے بنو تم قیادت حاصل کرو تم دوسروں کو ٹکٹ دو تمہیں دوسروں کو ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں بلکہ تم ایسے بنو کہ تم دوسروں کو ٹکٹ دے سکو تمہیں یہ کوئی دوسرا نہ بولے کہ تم کو ٹکٹ میں نہیں دوگا بلکہ تم بولو ہم ٹکٹ دیں گے تم لوگوں کو ہم تم لوگوں کے اندر لیڈر شپ پیدا کرنا چاہتے ہیں قیادت تمہاری ہونی چاہیے اسے طریقے سے دونوں بھائی بہن راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں گلے ملتے ہوئے لیکن اسودین وہ ایسی صاحب کہتے ہیں کہ ان نو میں جو ایک سبزی فروش مسلم لڑکا مرا تو کیا کوئی گیا اس کے خاندان والوں سے گلے ملنے کے لیے کیا کبھی کسی بھی کانگریسی نیتا سے یا کسی بھی ایسے لوگوں سے سماجبادی پارٹی سے بہو جن سماجبادی پارٹی سے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ان مسلم بچوں کا جن کی لنچنگ کر دی گئے یا جو پولیس تھانے میں ٹورچر کر کے مار دیئے گئے کیا ان لوگوں کے پاس ملنے کے لیے راہل گاندھی پرینکا گاندھی اکلیش یادہ مایہ وطی یا کوئی بھی نیتا ان لوگوں سے ملنے کے لیے گیا نہیں گیا تو اس طریقے سے بار بار اصاودین و ایسی صاحب مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر مختلف طریقے سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کی بات پر اپیل ہے مسلم یوٹ ان کی بات کی طرف ایٹریکٹ ہو رہا ہے مسلمان ان کی طرف کافی تیزی سے ان کی طرف جا رہے ہیں ان کی باتوں کو نوٹس کر رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اور ان کے اسردین ویسی صاحب کی بات میں کتنی سچائی ہے تو اس طریقے سے اتر پردیس میں سیاست دھیرے دھیرے گرم ہوتی جا رہی ہے اور ہر سیاست اور ہر پہلو پر اسردین ویسی صاحب گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ ہر مددے پر ہر نیتا کو کڑا جواب بھی دیتے جا رہے ہیں اب آپ ہی بتائیے اگر وہ بولتے ہیں بھو یہ مندر بنائیں گے یوگی عادت تینار تو یہ بولتے ہیں ہم اسکول اور میڈیکل بنائیں گے اکلیشی عادب بولتے ہیں کہ ہم بھاجپا کو روکیں گے تو اسردین ویسی صاحب کہتے ہیں بھاجپا کو روکنے کا ٹھیک ہم نے نہیں لے رکھا ہے تم بھی جاؤ اپنی قوم اپنی برادری والوں سے بولو کہ بھاجپا کو روکنا ہے مایہ وطی بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مختار انساری کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو اسردین ویسی صاحب بولتے ہیں تمہیں کسی ٹکٹ لینے کے ضرورت نہیں تم لیڈر ہو تم قائد ہو اسی طریقے سے اسردین ویسی صاحب کہتے ہیں کہ کیا کبھی کسی کاؤنگریسی لیڈر نے تمہارے یہاں جا کر تمہارے لوگوں سے گلے ملے جب ان کی لنچنگ کی گئی انہیں مارا گیا تو اس طریقے سے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں اسردین ویسی صاحب یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کی طرف کافی تیزی سے اٹریپٹ ہو رہے ہیں مسلمان لوگوں کے اندر ان کی لیڈرشپ میں ان کے قیادت میں کافی جو ہے اپیل نظر آ رہی ہے کافی لوگ ان کی طرف رجحان ہو رہے ہیں ان کی طرف ان کے مجمع میں بھی ان کے ریلی میں بھی کافی لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ ان سے پربابت ہو رہے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے تھانکیو بائی بائی موسیقی